پاکستانی ایمبیسی پاکستانی ایمبیسی فسلیٹیز نہیں دے رہی تھی کمپنی دیوالی ہو چکی تھی تو اتجاج ہے ہوا پریس میں میڈیا کے ذریعے وہاں منیسٹر آف پاکستان جب چلے گے یہاں سے اور ایمبیسی پاکستان کون سے منیسٹر تھے وہ منیسٹر پیر سلیہ الدین راشدی صاحب ہے ان کا نام میں آپ کو ویٹنس کے طور پر ان سے یہ اوورسیز منیسٹر ہے جی اوورسیز منیسٹر ہے اس کے بعد منظر الحق ہے ایمبیسی ایمبیسٹر ہیں سفیر پاکستان یہ کہاں کون سے شہر میں ہے ریاض میں ریاض سعودی گورنمنٹ سے بات کر کے انہوں نے ہمیں اس چیز پہ اگری کیا اور ویٹ فارم آفیس سے یعنی ان تینوں کے ہمارے ان سے کے تھوہ انہوں نے ہمیں اس چیز پہ اگری کیا کہ آپ لوگ پاکستان جائے صرف آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا اور ایک سے دو مینے کے اندر آپ کو پاکستان جا کے آپ کے جتنے بھی ڈیوز باقی ہیں آپ کو پورے پیمیٹ کر دیا جائے گا اور آپ کے جو ڈیوز تھے وہ کتنے سے کتنے سال لوگوں نے وہاں پہ کام کیا ہوا تھا وہ دو سال سے لے کے تیس سال تک کے لوگ ہیں دو سال سے تیس سال تک کے بینیفیٹ پلس دیس مہینے کی سہریز ہے پارا مہینے اور اب آپ کو پاکستان آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوگئے ہیں مفصلی لوگوں کو جو پانچ مہینے سے چھے کے درمیان ہوگئے اور کچھ چار مہینے کچھ حال ہی آئے کچھ ابھی فاسے بھی ہوئے اور یہاں آکے صرف وزیراعظم کا جو اعلان کرتا ہے پچاس ہزار ہے اس میں سے بھی پاندرہ سے بیس پرسنڈ لوگوں کو ابھی تک نہیں ملے ہیں اور جو وہ پچاس ہزار کے علاوہ باقی ہم سے تو کبھی انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا کہ کیا ہے صحیح وزیراعظم صاحب نے جو پچاس ہزار پر کا اعلان کیا تھا ان میں سے یہ مجھے ذرا اگر تھوڑا سے پیچھے سے دکھائیں مجھ ذرا ہاتھ کریں کتنے لوگوں کو پیسے وہ ملے ہیں کتنے لوگوں کو ملے ہیں اچھا یعنی آپ میں سے کچھوں کو ملے ہیں کچھوں کو نہیں ملے ہیں مجھے آپ بتائیے آپ بھی سعودی عربی میں تھے جی میں بھی سعودی عربی میں تھے اور آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ واپس آئے ہوئے میں سات سال تھا وہاں پہ کام کرتا تھا سات سال کے بعد آپ واپس آیا ہوں لیکن خالی آتی ہی آیا ہوں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے پسینہ تو دور کی بات ہے ہمارا خون بھی خوشک ہو گیا لیکن ہمیں مزدوری نہیں مل رہی اور آپ کے واجبات تقریباً کتنے تھے تقریباً میرا آٹھ لاکھ رپیہ بنتا ہے پاکستانی آٹھ لاکھ رپیہ بنتا ہے لیکن ہمیں ایک رایہ تک بھی نہیں ملا اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ سب نے مجھے یہ بتایا کہ پاکستانی کونسل خانہ جو ہے ریاض میں انہوں نے جو مسائلت کا عمل تھا وہ ادا کیا اور انہوں نے آپ سب کو کہا کہ آپ لوگ پاکستان جائیں اور ہم آپ کے واجبات کو دیکھ لیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے اسی طرح یہ اگر دکھا سکیں تاکہ میں کوئی بات یہ نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں اچھا تو آپ نے کسی قسم کا ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جب سے آپ آئے ہیں نہیں انہوں نے تو ایک لالی پاپ دینے والی بات کی ہے چونکہ جب بندہ فرنٹ پہ آتا ہے تو اس سے بات ہوتی ہے لیکن وہ ہم جیسے لوگوں کو کب ملتے ہیں یا ہماری بات کب سنتے ہیں وہ سننا گوارہ بھی نہیں سمجھتے ہیں ادھر ہمارے بھائی بہت سے دفعہ گئے ہیں کونسل خانے میں دوسری دیسری جگہ پہ لیکن ایون کے ایک چپڑا سی ہے اس کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کو وہ کیا ملیں گے یا ہمارے مسائل کیا سنیں گے ہم اسی لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ہمارے جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم میڈیا کے ذریعے اپنی بات کو بلند کر سکیں تاکہ وہ لوگ سنیں کہ ان لوگوں کے کوئی مسائل ہیں کوئی پرابلم ہے میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ رابطہ کر رہے ہیں لیکن ان سے کوئی آدمی بات کرنے کو تیار نہیں ہے آپ بھی سعودی ایریبیا تھے میں تقریبا سات سال رہا ہوں سعودی ایریبیا میں سعودی ایریبیا میں تھا تقریبا میرا آٹھ لاکھ ساڑھے آٹھ لاکھ روپیا ہے جو وہاں پہ پسا ہوا ہے جدہ امبیسی میں مجھے ایک بات بتائیں آپ کا نام کیا ہے راشد راشد تھا مجھے ایک بات بتائیں یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کا آٹھ ساڑھے لاکھ روپیا آپ کو پتا تھا کہ آپ کے اتنے واجبات ہیں آپ کو ہر مہینے بتایا جاتے تھے دیکھیں جی میری تقریبا دس مہینے کی تنخواہ ہے جو لگ بگ ستر ہزار پر پر مند بنتی تھی میری اور اس کے علاوہ جو سات سال کے بینیفیٹ ہیں جو کمپنی نے میرے بنائے تھے وہ امبیسی کے پاس پیپر ہے جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اتنے بینیفیٹ ہمارے اس ورکر کے ڈیو ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں وہ امبیسی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک سے ڈیڑھ مہینے میں آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور آپ کو آپ کے پیسے پاکستان میں مل جائیں گے لیکن اب مجھے آئے ہوئے تقریبا چار مہینے سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے میں نے تقریبا اپنے کونسلیٹ جدہ میں جن جن کے میرے پاس نمبر تھے میں ان کے ساتھ رابطہ بھی کرتا رہا ہوں ان نے یہی کہا کہ ابھی تک اس چیز کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور وہاں پہ کون ہے ہمارے سفیر کون ہے سر منظور الحق جن سے آپ کی ملاقات ہوئی میں ان کا پوچھ رہا ہوں وہاں پہ امبیسی میں جن سے میری ملاقات تھی ان کا نام تارک صاحب ہیں ایک علی صاحب ہیں جن سے میں اکثر یعنی کہ اپنے سلسلے میں ملتا تھا اور انہیں نے ہمیں شورٹی کروائی تھی کہ ہمارے جو سفیر جب گئے تھے یہاں سے جو منسٹر گئے تھے راشدی صاحب ان نے جب کہا کہ یہ راشدی صاحب آئے ہیں ان نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ایک ڈیڑھ مہینے میں آپ کے تمام واجبات ادا کروائیں گے لیکن اس کے باوجود ہمیں ابھی تک کچھ نہیں ملا بلکہ ٹھیک ابھی تک انہیں کچھ نہیں ملا اور آورسیز کے منسٹر نے انہیں یقین دہائی نہیں کرائی تھی اور وہاں پہ جو ریاض میں کونسٹر خانہ ہے انہوں نے بھی ان کو یقین دہائی نہیں کرائی تھی آپ بھی سعودی عربی غلام باس بات کر رہا ہوں میں نو سال کا عرصہ سعودی عرب میں رہا اور میرے کموں بیش ساڑھے چار لاکھ کے قریب ہیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ لوگ سارے ایک گاؤں یا ایک شہر سے تو نہیں ہے نا اچھا یہ ذرا دکھا دیں ایک دفعہ کہ آپ مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں سیال کوٹ سے آپ کہاں سے سوری ایفٹ آباد ازاد کشمیر سے آئے ہیں مردان سے آئے ہیں یہ اگر پاسپورٹ دکھائیں یہ کہاں سے آئے ہیں مانسیرہ سے آئے ہیں یہ شانگلہ سے آئے ہیں ملتان سے آئے ہیں اچھا سرگودہ سے بھی آئے ہیں سرگودہ سے بھی آئے ہیں کہ ہماری کمپنی سعودی عجر کے اونر ہے رفیق ریری کا بیٹا سادھ ریری جو موجودہ پرائیم نسٹر ہے لبنان کا اور ان کے اور سعودی حکومت کے اچھے ریلیشن ہیں نواز شریف صاحب سے ہماری دست بستہ عرض ہے پرائیم نسٹر سے کہ چونکہ ہم بیسی نے ذمہ در ہی اٹھائی تھی کہ ہم اپنے بقایجات آپ کے بقایجات واجبات آپ کو لے کے دیں گے ہم پور زور اپیل کرتے ہیں پرائیم نسٹر صاحب سے کو سعودی حکومت سے گزارش کریں اور سعاد حریری سے چونکہ ان کے درینہ فیملیز ریلیشن ہے سب کے ہمارے سعودی حجر کے اونر کے اور پرائیم نسٹر وزیراعظم پاکستان کے تو پلیز ہم دست برز عرض کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں دلوائے جائیں یہ امبیسی کی ذمہ داری تھی حکومت کی ذمہ داری امبیسی کی ذمہ داری تھی پاکستان کو پاکستان امبیسی نے ذمہ داری اٹھائی اور ہمیں کہا کہ فوراں جلدی جتنی جلدی ہو سکے جس طرح بھی ہو سکے پاکستان چلے جائیں ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ کے واجبت آپ کو ادا کر دیے جائیں گے مگر ابھی تک کوئی پیسہ اور آپ کو اور آپ کو پاکستان واپس آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہم محرم میں آئے تھے پانچ مہینے ہو گئے اور دوسری بات میں آپ کے میڈیا کے ذریعے یہ آپ کو باور کروا دوں کہ نواز شریف صاحب نے پاکستان بیتل مال سے ہر خاندان کے لیے پچاس پچاس ہزار کا اعلان کیا تھا ہر بندے کے لیے مگر وہ بھی پانچ پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کو نہیں ادا کیا گئے تو پرائم منسٹر صاحب ہم معتبانہ گزارش کرتے ہیں آپ کے چونکہ دونہ ملکوں کے وزیراعظموں سے حکومتوں سے ذاتی ریلیشن ہے تو پلیز خدارہ اللہ اور رسول کے صدقے ہمارے واجبات ہمیں ادا کیا جائیں اور ہم پررہم کیا جائیں اچھا جی ان لوگوں کے ایک این ہے جی آپ بتائی گا میری گورنمنٹ آف اکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح یمن کی فیلپین کی کمپنی نے گورنمنٹ نے اور جس طرح انڈیا کی گورنمنٹ نے اپنے جو متاثرین تھے جو سعودیو جرمن لوگ کام کرتے تھے جو سعودیو جرمن کی امپلائیس تھی ان کو یہ یقین دانی کہ ہم آپ کے پیسے آپ کو پیگ کریں کہ ہم زمانداری لیتے ہیں جب وہ لوگ چلے گئے واپس وہاں پہ تو ان کی گورنمنٹ نے جتنے بھی جس بندے گئے کسی کا دس لاکھ بنتا تھا کسی کا بیس لاکھ بنتا تھا تو اس کے پیسوں کے ریشو کے حساب سے فیفٹی پرسنٹ جو ہے گورنمنٹ نے ان کو دیا اپنے ملازمین کو اور ان سے یہ کہا کہ آپ پیسوں سے جو ہیں وہ آپ اپنا گھر چلائیں گھر چلائیں اور بہت ہے جب امام مارے رابط ہیں سوچیں گورنمنٹ کے ساتھ جو پیسہ آپ کا میلے گا تو اس میں سے جو آپ کو پیسے ہم پی کر رہے ہیں اسے ہمڈی ڈٹ کر لیں گے تو ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹر کا ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی ڈیل کیا جائے ہمیں جو ہے کم سے کم ہمارے فیفٹی پرسنٹ ہمیں ادا کیا جائے تاکہ ہم اپنے گھر دو جلا سکیں ایکلیس میں ہے وہ ان سے رابطہ کریں جدہ میں بھی جہاں جہاں پہ ان بیچاروں کی صدا ہے اور ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں وہ اسی پاکستانیوں کے منسٹر ہے وہ ان سے رابطہ کریں اور تاکہ ان بیچاروں کا اکی مسئلہ حل ہو پائے بکس ان کی جوہاں پونجی ہے ان کے حقوق ہیں بہت زیادہ جو وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سے جو بھی رابطہ کرے گا اپنے میزباند کو اسلامباد پریس کلب سے اجازت دیجئے اللہ حافظ